اسی پی کو ہٹانا ہے چارے 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 کبولیت کا قدرہ آم بند کرو تانا شاہی نہیں چلے کی نہیں چلے کی یہ رج گپتہ تیری تانا شاہی نہیں چلے کی نہیں چلے کی رس رس کلپریشن میٹ کو یہ حق ہے کانونی حرک ہے کہ وہ کمیشنر کو بھی اٹھاسے ہاں ضرور ہماری پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ گرام راج کے کمسٹ کو ارگل لوکل فیر سرکار نے بدقسمتی سے ایک پاگل انسان جس کا دماغی توازن نہیں ہے اس کو مسلط کر دیا ہے شہر کے لوگوں پہ جو ابھی جوائنٹ کمیشنر پلاننگ ہے ڈیڑھ سال سے پچھلے کمیشنروں نے بھی اس کے آفیس سیز کیے تب جب ایکٹنگ میئر تھے انہیں بھی آفیس سیز کیے کورپریٹروں نے بھی بار بار سرکار سے التجا کی کہ یہ جو رشوت خور ایک ہمارے افسر ہیں جن نے شہر کی گربات کو بھی نہیں چھوڑا ہے جو یہاں پہ ہمارے دفتر میں عورتیں بزرگ رو رہی ہوتی ہیں جن کو ایک ایک سال تک پرمیشن رشوت دینے کے وغیر نہیں ملتا ہے لیکن سرمایہ دار کو پرمیشن ملتا ہے اور ایک ڈکوسلا بنایا گیا ہے کہ یہ انسان ایماندار ہے ایمانداری کے فریب کے پیچھے اس بندے نے اس شہر پہ اتنے عزائم کیے ہیں اس کے خلاف آج سب کورپریٹر بیٹھے ہیں اور ایک بیان آیا ہے جوائنٹ کمیشنر پلاننگ کا ایک بیان آیا ہے جوائنٹ کمیشنر پلاننگ کا کہ ایس ایم سی کے کورپریٹر بھی چور ہیں اور ایس ایم سی کے ملازمان ایکٹ میں تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جوائنٹ کمیشنر کو ہمارے اپرول کے بغیر نہیں لگ سکتا اگر 37 کورپریٹر ریزلیوشن کر دیں تو کمیشنر کو بھی ہٹنا پڑے گا یہ تو سب ایکٹ میں لکھا ہے جمہوریت آدھی نہیں چلتی ہے جمہوریت پوری ہونی چاہیے دیکھئے گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک نالائک آفیسر کو تائینات کیا ہے ہم نے یہ بار بار آواز ہٹھائی ہے جو لوگوں کو یہاں پہ تکلیف دیتے ہیں آفیسران ان کو واپس بیجا جائے اگر گورنمنٹ کی کانسنٹریشن میں یہ نہیں تھا اب ہم مجبور ہو گئے ہیں آج ہنگر سٹرائک پہ بیٹھنے کے لیے کہ یہ جو یہاں پہ جوائنٹ کمیشنر پلاننگ ہے اس سے یہاں کے جو سری نگر کے عوام ہیں ان کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اس کا آفیسر وزید کرتے ہیں تو ہم سے ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئے ایسے جن کو کافی تکلیف پہنچی یہاں ان کے افسر ہونے سے یہاں تو کافی لوگ انہیں شکایت بھی کی اس کے خلاف ہم نے بار بار گورنمنٹ کو یہ لکھا بھی ہے کہ اس کو واپس کیا جائے